نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے کعبہ سے کتنا دور تھا یہاں پر گھر تھا اور اس طرف دیکھیں یہ مسجد الحرام ہے ٹھیک ہے جی اور کعبہ یہاں سے تقریبا کوئی میرے خیال میں پانچ سو میٹر یہاں سے دیکھتے ہیں یہ گروپ لیڈر جو ہے اپنے گروپ والوں کو بتا رہا ہے اس جگہ کے بارے میں انفرامیشن دے رہا ہے اسی طرح سے ظاہرین یہاں پر آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں اور کچھ میں تنبیہات بھی کرنا چاہوں گا اس جگہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالعطیف چوہان مکت المکرمہ سے آج میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا گھر تھا اس مقام کے ہم زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں پیچھے میرے حرم ہے اور اس طرف جو ہے وہ مقام یہاں پر ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا وزٹ کریں گے اور میں آپ کو مکمل اس جگہ کی تاریخ بتانے جا رہا ہوں بڑی انفرومیٹک ویڈیو ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا یہ ہے وہ مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی آج کل یہاں پر جو ہے لائبریری بنی ہوئی ہے اور اسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہتے تھے اسی مقام پر رہتے تھے آج یہاں پر یہ لائبریری بنی ہوئی ہے مکتبہ مکت المکرمہ کے نام سے اور یہاں پر معتمیرین اور ظاہرین جو آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے یہاں پر ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے کعبہ سے کتنا دور تھا یہاں پر گھر تھا اور اس طرف دیکھیں یہ مسجد الحرام ہے اور کعبہ یہاں سے تقریباً کوئی میرے خیال میں پانچ سو میٹر یہاں سے دور ہے یعنی کہ آدھا کلومیٹر جو ہے تقریباً گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کعبہ سے اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر لیٹرین بنے ہوئے ہیں باتروم بنے ہوئے ہیں اور اس مقام پر ابو جہل کا گھر تھا آج دیکھیں اللہ کی قدرت ابو جہل کے گھر کے اوپر باتروم بنے ہوئے ہیں لیٹرین بنی ہوئی ہیں اور لیٹرین کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے جگہ پر جو ہے ایک لائبریل بنی ہوئی ہے جہاں پر پرانے مختوتات پرانے کتابیں بھی ہیں چلتے ہیں قریب آپ کو قریب سے میں جگہ دکھاتا ہوں اور یہاں پر جو ہے یہ گروپ لیڈر جو ہے اپنے گروپ والوں کو بتا رہا ہے اس جگہ کے بارے میں انفرامیشن دے رہا ہے اسی طرح سے ظاہرین یہاں پر آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں اور کچھ میں تنبیہات بھی کرنا چاہوں گا اس جگہ کے حوالے سے یہاں پر دیکھیں کچھ ظاہرین دعا مانگ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے بالکل غلط طریقہ ہے یہ خالی جگہ ہے یہاں پر کوئی دعایاں وغیرہ کبول نہیں ہوتی کعبہ اس طرف ہے کعبہ کے سامنے دعایاں مانگنے چاہیے کعبہ رخ ہو کر نہ کہ اس طرف اس خالی بلڈنگ کے سامنے یہ بلڈنگ جو ہے ویسے ہی مکتبہ بنا ہوئے لیبریری بنی ہوئی ہے اس کی کوئی خاص اسی جگہ نہیں ہے اللہ کی نبی یہاں پر پیدا ہوئے تھے اور سب سے بڑی بات یہاں پر کعبہ موجود ہے اس لیبریری کی بنیاد رکھی گئی ہے تیرہ سو ستر ہجری کے اندر تقریباً آج سے میرے خیال میں کوئی ستر سال پہلے اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں لیبریری اندر سے اس طرح سے یہ دیکھیں جی کتابیں ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہ کتابیں ہیں ماشاءاللہ لوگ سٹیڈی وغیرہ کر رہے ہیں اندر اور اسی طرح سے یہ دو منزلہ ہے لیبریری اندر سے اور یہ دیکھیں دعائیں مانگ رہے ہیں غلط ہے بیدت ہے اس چیز سے جو اجتناب کیا جائے تو یہاں پر اگر آپ آئیں اس جگہ پر جو ہے اس کو دیکھیں ویسے ہی قریق اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش ہوئی تھی حالانکہ یہاں پر بہت ساری لوگوں گھر تھے اس پوری ایریا کے اندر جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پر یعنی ایک شہر تھا کعبہ کو چھوڑ کر باقی پورے مکہ سٹی کے اندر آس پاس لوگوں گھر تھے ابو طالب کا گھر تھا صحابہ اکرام کے گھر تھے اگر اسی طرح سے کرنا شروع کر دیا جائے گا تو پھر جو ہے کعبہ کو چھوڑ کر بندہ پھر ان بلڈنگوں کی ان جگہوں کی عبادت کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے جی اور دیکھیں حجاج اکرام سے حاجیوں سے سادر ہونے والی بات غلطیاں حجاج اکرام یہاں پر کیا کرتے ہیں کوئی نام لکھرا ہوتا ہے دیواروں پر کوئی جو سجدہ کر رہا ہے لائبریری کے سامنے یہ دیکھیں اور کچھ لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں میں نے آپ کو لائف دکھایا یہ تو انہوں نے پہلے سے تصویر لگائی ہوئی کہ یہاں پر لوگ اس کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بالکل غلط ہے اس چیز سے جو ہے اشتناب کیا جائے اس گھر کی کچھ میں تاریخ آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو اس گھر میں رہے اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن عقیل ابن ابی طالب کے استعمال میں یہ گھر رہا فر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے حجاج ابن یوسف کے بھائی محمد ابن یوسف کو جو ہے یہ گھر بیچ دیا پھر یہ گھر جو ہے تقریباً سو سال ان کے استعمال میں رہا جب خلافت اباسیہ شروع ہی خلیفہ حارون رشید کی جو والدہ تھی خیزران انہوں نے محمد ابن یوسف کے جو وراسات ہے ان سے یہ گھر خریدا ایک سو اکتر ہجری کے اندر پھر انہوں نے اس جگہ کو جو ہے مسجد بنا دیا یہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے خلافت اباسیہ کے اندر اس گھر کی تعمیر و مرمت ہوتی رہی ہر ادوار کے اندر جو ہے اس گھر کی تعمیر و مرمت ہوتی رہی خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی جو ہے اس گھر کی کافی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس کے بعد جب سعودی حکومت شروع ہوئی تو انیس سو اکاون کے اندر جو ہے یہاں پر دوبارہ یہ امارت بنائے گی جو آج کے لئے آپ جو امارت دیکھ رہے ہیں یہ 1951 کے اندر بنائے گئی تھی پھر اس جگہ کو جو ہے لائبریری ایک مکتبہ بنا دیا گیا اور یہاں پر جو ہے کتابیں ہیں اور علماء کرام یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کافی مختوتات بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر تعلیم و تدریس کا کام چلتا ہے یہ صفحہ مروہ کی باہر کی سائیڈ ہے اور یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمرہ مکمل کر کے اپنا واپس آ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ایک زیٹ ہے جو ہے نا صحیح کرنے کے بعد ماشاءاللہ اور یہاں پر یہ گروپ جو ہے ان کے گروپ سلفی اور فڈو اگرہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ رش ذرا آپ ملائزہ کریں ماشاءاللہ اصر کی نماز کے بعد یہ منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رش پورا سہن جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ اسی طرح سے جو رش اور رونکے ہیں حرم شریف کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے آمین یارب جناب علی یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر بھی ماشاءاللہ دیکھیں دکانے ہیں شاپس ہیں یہاں پر بھی آپ چیزیں وغیرہ خرید کر سکتے ہیں چلتے ہیں آگے مزید آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں آدھائیں جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ